دوستو اگر آپ بھی کیل راہول کے شتک سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ کیل راہول اپنے اس بیان میں تھوڑے فاوق بھی نظر آئے تھے دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف شتک جڑ کر راہول نے کچھ ایسا سیلیبریشن کیا کہ سارا دیش دیکھتا ہی رہ گیا لیکن شتک کی خوشی کے بعد آخر کاری سیلیبریشن ویڈیو اور پنت پر کیا کہہ گئے راہول وہ تو آپ کو بتائیں گئی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا کیل راہول کے شتک کے بعد اب انہیں ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میں بھی کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں دوسرے اور ڈی آئی کا نتیجہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن آج کیل راہول نے اپنے نام کی چاپ سب پر چھوڑ دی ہے آج ہر کسی کی زبان پر بھارتی ٹیم کے سپرسٹار ہیرو کیل راہول کا ہی نام ہے اور یہ سب کیول اس لیے نہیں کہ انہوں نے شتک جڑا ہے بلکہ شتک جڑ کر اس کے بعد جو کارنامے انہوں نے کیے اس کی وجہ سے بھی دراصل دوستو بھارتی ٹیم اس مقابلے میں پچھٹ جگی تھی اور پھر کیال راہول آئے میدان میں شاندار بلے بازی کری ایک نہیں دو دو کھلاڑیوں کے ساتھ پارٹنرشپ نبھائی ایوال کوہلی نہیں دوستو راہول نے رشیپانت کے ساتھ مل کر بھی ایک بہدی لمبی و مجبوط پارٹنرشپ نبھائی تھی جس کے بلبوتے پر ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کا سکور تین سو کے پار چلا گیا اکیلے کے ایل راہول نے 108 گیدو کا سامنا کرتے ہوئے یہ شتک جڑا اور ایک بہدی نایاب ریکارڈ بھی بنایا پورے بھارت کے اتحاس میں وہ سب سے تیج اوڈی آئی انٹرنیشنل کرکٹ کریئر میں سب سے تیج 1500 رن لگانے والے کھلاڑی بن چکے ہیں یہ کارنامہ ویرات کولی بھی نہیں کر پائے تھے انہیں 38 پاریاں لگی تھی اور راہول نے یہ کارنامہ 36 پاریوں میں کر دکھایا راج نا نے اپنے اوڈی آئی کریئر کا جیسے ہی پانچوں شتک بھی جڑا تو راہول نے کچھ ایسا سیلیبریشن کیا جو پورے دیش میں ٹرینڈ کر رہا ہے دوستو تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیل راہول نے شتک جڑنے کے بعد آنکھیں بند کی تھی اور ان کے دونوں دستانیں نا نے اپنے کانوں پر لگا دیئے تھے اپنے ہاتھوں سے کچھ اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ شاید وہ باہر جو لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے خیر اپنے اسی شتک کی تعریف کے بعد کیل راہول نے اپنے سیلیبریشن و ویرات کولی اور رشہ پند پر کیا کہا چلی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو اپنے سیلیبریشن پر بات چیت کرتے ہوئے کیل راہول نے کہا کہ اس بارے میں تو کوئی ایکسپلانیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ان سبی کے لیے تھا جو مجھے ہمیشہ نیچے گرانا چاہتے ہیں جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہمیشہ آپ کو نیچے گرائے جاتا ہے جھکایا جاتا ہے اور باہر کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے میں نے یہ شتک جڑ کر ان سبی لوگوں کو ثابت کیا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ شتک ہر ایک ایک سالوچک کو موت اور جواب ہے جو کہ مجھے ٹیم میں کابل نہیں سمجھتا اسی میں دوستو ایڈ آن کرتے ہوئے کیل راہول نے آگے یہ بھی کہا جس سمیہ پر میں بلے بازی کر رہا تھا تب تک ہماری ٹیم مسیبت میں پہنچ چکی تھی لیکن میں خود کو سوباگیشالی مانتا ہوں کہ ویرات کولی اور ریشہ پنت کے ساتھ مل کر ایک مہدپون پارٹنشپ بنا پایا جب میں اور ویرات بھائی بلے بازی کر رہے تھے تو ہمیں ٹیم کے سکور کو کسی بھی طریقے سے تین سو کے پار تو لے ہی جانا تھا اور انتھ میں بھلے ہی میں شتک لگانے کے بعد آؤٹ ہو گیا تھا لیکن ہماری ٹیم کا سکور تین سو کے پار چلا گیا اور میں ٹوٹل سے بہت ہی خوش ہوں دوستو کیل راہول کی گنتی ان چنندہ کھلاڑیوں میں ہوتی ہے جو کہ آئی سی سی کی ٹاپ ٹین رینکنگ میں راج کرتے ہیں کیول ٹی ٹوینٹی نہیں آڈی آئیز میں بھی ان کا پرفارمنس کافی زیادہ امدہ رہائے بھشرتے اس بات کے کچھ خراب پرفارمنس کے بعد انہیں ہمیشہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور باہر کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن راہول کا یہ شاندر شتک اور اتنا ہی شاندر ان کا سیلیبریشن ایک قرارہ جواب ہے سب کو جو کہ انہیں ٹیم میں ہونے کے لیے لائک نہیں سمجھتے پرندہ دوستو راہول کے اسی شاندر شتک کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو تھنے واد